بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم پڑھ کر گئے تھے جی سیکشن نمبر 103 فورن ٹیکس کریڈٹ حصل میں ذکر ہو رہا ہے ٹیکس کریڈٹس تھا ٹیکس کریڈٹس میں اگر ہم سیکمنس کو منٹین رکھیں اگرچہ وہ لفظ کریڈٹ نہیں کہلائے گا لیکن ہم اگر ٹیکس کریڈٹ والا کوئی کوئیسٹن آ گیا تو ہمیں کن سٹیپس کو فالو کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں ٹوٹل انکم کلکولیٹ کرنی ہوں ٹیک ہے نا ٹوٹل انکم میز پاکستان سورس پلاس فورن سورس اس میں پاکستان سورس انکم بھی ہوگی پلاس فورن سورس انکم بھی ہوگی ٹیک ہے اس کے اندر سے ہم مائنس کر دیں گے ٹیکس ڈیڈکٹیبل اللہ 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 ہمارے پاس آ گئی ٹیکس ایبل انکم ٹیک ہے نا ہمارے پاس آ گئی ٹیکس ایبل انکم اس کے اوپر ہم نے ٹیکس کلکولیٹ کر دیا ٹیک ہے نا اس کے اوپر ہم نے ٹیکس کلکولیٹ کر دیا اب ہم نے اس کے اوپر فورن ٹیکس کریڈٹ کلکولیٹ کیا آل فورن ٹیکس کریڈٹ آل ٹیک ہے نا اور اپنے ذہن میں کیونکہ ہم نے چیزوں کو نام رکھا چل رہے ہیں یہ سارے کلکولیٹ ہوئے ہیں اے اوور بی والے فارمولے سے ٹیک ہے پھر ہم نے لوکل ٹیکس کریڈٹ کلکولیٹ کیا ہے آل یہ سی آور بی سے کلکولیٹ ہوئے ہیں اس کے بعد اڈوانس ٹیکس جو ہے یہ آئی سی کو کہتے ہیں ٹیکس نیڈکٹیڈ ایک سورس اب نکلا ٹیکس پیبل ویڈ ٹیک ہے نا یہ سیکمنس چل رہا ہے ٹیک ہے نا یہ سٹیپس ہیں یہ نام ہمیں یاد ہونے چاہیے ہیں یہ یہ کام ہم نے بیچ میں پرفارم کیے ہیں سب سے پہلا کام کیا کیا ہے ٹوٹل انکم کیلکولیٹ کیا ہے پاکستانی سورس بھی اور فورن سورس بھی اور اس میں سے ڈیڈکٹیبل الالاؤنسیز مائنس کر لیے چار ڈیڈکٹیبل الالاؤنسیز دے زکاعت ورکر ویلفیر فنڈ ورکر پارٹیسپیشن فنڈ اور چلرن ایڈوکیشن ایکسپنسز ٹیک ہے نا وہ اپنی اپنی لیمٹ اور اپنی اپنی کنڈیشن کے تحت جو اللاویبل امام تھی وہ اپنے مائنس کر دی یہ انکم کا حصہ ہی نہیں بنے اس کے اوپر ٹیکس کیلکولیٹ ہی نہیں ہوا اس لئے ان کے اوپر کوئی کریڈٹ وغیرہ دینے کی ہمیں ضرورت پیش نہیں آیا یہ مائنس کیا تو ٹیکسیبل انکم آگئی اس کے اوپر ٹیکس کیلکولیٹ کیا اب اگر یہ باقی سیکشن نہ ہوتے تو یہ ٹیکس ہمیں پے کرنا تھا ایکچوالی اب گورنمنٹ کا ریلیف آیا دو شکلوں میں ایک فورن ٹیکس کریڈٹ کی شکل میں اور ایک لوکل ٹیکس کریڈٹ کی شکل میں ہمیشہ پہلے فورن ٹیکس کریڈٹ کلکولیٹ کریں گے اس کا الگ ایوریج ریٹ ہے یہ مائنس کرنے کے بعد دوبارہ کلکولیٹ کریں گے وہ لوکل کے لیے استعمال ہوگا یعنی لوکل کا جو ہمیں ٹیکس ریٹ مل رہا ہے ایوریج ریٹ وہ سلائٹلی ریڈیوس ہو جائے گا ہو سکتا ہے فورن ٹیکس کریڈٹ کا ایوریج ریٹ آ رہا ہوں 12.5% تو ہو سکتا ہے لوکل کا آ رہا ہوں 11.2% سامتنگ لائک دس ٹیک ہے نا یہ سارا کرنے کے بعد اب کچھ میرے ٹیکس ساتھ ساتھ کٹتے جا رہے تھے جیسے ہم کہتے ہیں ڈیڈکشن ایٹ سورس یا اڈواز ٹیکس وہ سارے گورنمنٹ نے میرے سے پرویشنل بیسیز پہ لیے پرویشنل بیسیز کا کیا مطلب ہے کہ ابھی ہم پیسے لے رہے ہیں آپ سے حساب جب بعد میں ہوگا پھر اس وقت دیکھ لیں گے یہ گورنمنٹ کہاں کہاں ٹیکس لے رہی ہے بہت ساری جوگوں پر لے رہی ہے جیسے جیسے ویڈولڈنگ ایجنٹ کچھ لوگ ہیں انہیں گورنمنٹ نے کہہ رکھا ہے کہ بھائی آپ جب پیسے دو گے تو اکلے بندے کا ٹیکس کٹ لوں گے حساب کتاب ہم بعد میں کر لیں گے ریٹن کے ٹائن پر جیسے کہ رائیز جو ہے وہ سیلری سے ٹیکس کٹے گا کسی اور کو پیمنٹ کرے گا اس کا ٹیکس کٹے گا آپ موبائل میں بیلنس لوٹ کرتے ہیں تو آپ کا ٹیکس کٹ جاتا ہے بھائی وہ کس چیز کا ٹیکس کٹ ہے وہ انکم ٹیکس کٹ ہے اب کیونکہ ابھی تو آپ سٹوڈنٹ ہو آپ تو انکم ٹیکس کی ریٹن فائل نہیں کرتے ہو لیکن ہم لوگ جو ریٹن فائل کرتے ہیں ہم سال کے آخر میں کیا کرتے ہیں اپنے موبائل پروائیڈر کو کہتے ہیں بتاو آپ نے پورے سال میں کتنا ٹیکس کٹا ہے ہمارا وہ میں ایک اماؤنٹ دے دیتا ہے وہ ہماری اس ٹیکس لائیبیلٹی میں سے کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا ہمیں وہ ایز ایکس پیلس چاہید نہیں ہو رہا آپ کو ہو رہا ہے بکاوز آپ تو بھی ٹیکس نہیں پھیکتے ایڈوانس ٹیکس گاڑی خریدی اس وقت گورمنٹ نے ایک ایڈوانس ٹیکس لے لیا وہ میری یہاں ایڈجیسٹ ہو جائے گا میں نے کوئی پلوٹ خریدہ گورمنٹ نے کوئی ایڈوانس ٹیکس لے لیا وہ میرا یہاں ایڈجیسٹ ہو جائے گا میں کوئی فورن ٹور کر رہا ہوں اس کے اوپر ایئر ٹیکٹ کے اوپر گورمنٹ نے ایڈوانس ٹیکس لے لیا وہ میرا یہاں جو بھی ایڈوانس ٹیکس ہوگا وہ یہاں آ کر ایڈجیسٹ ہو جائے گا اس کے بعد پتا چلے گا میں نے گورمنٹ کو پیسے دینے ہے یا اس سے لینے ری فنڈ بھی مل جاتا ہے کم از کم کتابوں میں ضرور مل جاتا ہے نہیں نہیں ریالیٹی میں بھی مل جاتا ہے ری فنڈ بھی مل جاتا ہے اگر میں نے کوئی زیادہ پلوٹس خریدے ہیں کوئی زیادہ گاڑیاں خریدی ہیں جہاں میری ہیوی اماؤنٹس ڈیڈکٹ ہو رہی ہیں تو سکتا ہے میرا ری فنڈ ایبل آ رہا ہوں that is the amount جو اب میں نے ریٹن کے ساتھ یا گورمنٹ کو پے کرنی ہے یا گورمنٹ سے واپس لینے ہیں تو ایکچولی یہ فنڈ اینا ہے جو اب آپ کرنے جا رہے ہو ٹھیک ہے نا section 103 کی requirements کیا تھی where a resident tax pay derived taxable foreign source income on which foreign income tax is paid a tax credit will be allowed at lower of foreign tax pay Pakistan tax payable in respect of the income مطلب a over b proportionate pakistan tax اس income کے اوپر جو foreign source سے آئی ہے اس amount میں کتنا tax شامل ہوا ہوا ہے کس amount میں اس والے tax یہاں شامل ہو گیا نا اگرہ یار ہم آپ کو tax واپس کر دیتے ہیں لیکن کتنا tax واپس کریں گے lower off یا جو آپ نے پے کی ہے وہ اور جو پاکستان میں بن رہا ہے مثلا آپ نے پے کیا ہے کسی foreign country میں پاکستان کرنسی میں پچیس ہزار ٹیکس جبکہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں پنتالیس ہزار ٹیکس تو پچیس ہزار منس کر لیں اچھا یہ آپ نے سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کرنا کچھ نہیں بس کرنا تو منس سے باقی کام آٹومیٹیکل ہی ہو جائے گا لیکن ذرا سوچتے تو ہے کہ ہوگا کیا ہے گورنمنٹ سے آپ سے کتنا ٹیکس لے لیا ان دونوں کا ڈیفرنس لیں بھی سزار ٹیکس لے لیا کیونکہ فورن سورس پر ہمارے ملک میں پنتالیس ہزار ٹیکس بنتا تھا پچیس آپ نے اس country کو دے دیا باقی ہمیں دے دیں کیونکہ پنتالیس ہزار بنتا ہے آٹومیٹیکلی ہو گیا پورا ٹیکس لے لیا کچھ اس country نے لے لیا کچھ ہم نے لے لیا دو دفعہ ٹیکس نہیں لیا پس آپ کو یہ فائدہ ہوا ہے دو دفعہ ٹیکس نہیں لگ گیا اگر یہ نہ ہوتا تو ہم نے پنتالیس ہزار ہم نے بھی لے لینا تھا پچیس ہزار انہوں نے بھی لے لینا تھا مات سمجھائیے اور اگر حالات اس سے ریورس ہوئے انہوں نے پنتالیس ہزار لیا ہوا ہے اور ہمارا ٹیکس ریٹ کم تھا پچیس ہزار بنتا ہے تو ہم اپنے والا نہیں لیں گے بھائی آپ نے پہلی زیادہ دیا ہوا ہے لیکن آپ کو بیس ہزار ریفنڈ نہیں دیں گے یہ آخری لائن لکھی ہوئی ہے نا کہ اس کا ریفنڈ نہیں ملے گا کیری بیک نہیں ہوگا یہ والی کلکولیشن نہیں ہوگی اس کے لیے ہم نے ہم نے کنٹرول کا لگایا ہے لور آف کے ٹھیک ہے نا لیکن ہم نے یہ والی بات اپنی بیٹر انڈرسٹیننگ کے لیے سمجھیا کہ یار ان سائیڈ ہو کیا رہا ہے لیکن کرنا تو صرف یہ ہے ٹوٹل ٹیکس کلکولیٹ ہوا یہاں لور کا کریڈیٹ آ جائے گا یہاں کریڈیٹ آ جائیں گے یہاں کریڈیٹ بسٹی فورٹ یہ سارا کام آٹومیٹیکل ہی ہو جائے گا خود بخود ہی ہو جائے گا اچھا جی پھر آگیا جناب یہ ایوریج ریٹ وغیرہ یہ بات ہمیں سمجھا گیا پھر آگے ایک چھوٹا سا حصول آئے تک کلم اس کو کر کے گئے تھے where taxpayer has foreign income under more than one head calculation for each head of income shall be separate limit اس کے اوپر کلم اگزامپل کرتے گئے ٹھیک ہوگی باتیں پھر آگے for above provisions speculation business shall be treated as separate head of income اچھا یہ بات یہاں آئے بھی لگتے ہوگی اب ہم اس کے فوراں بات وہ پڑھ رہے ہوں گے business income پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں بھی ہم نے پڑھنا ہے کہ ویسے تو ہم نے section 11 میں پڑھا تھا کہ 5 head of income ہے ٹھیک ہے نا لیکن business کو ہم دو head میں تقسیم کر دیتے ہیں speculative and non speculative تو وہ بات ہم روٹین میں ہی کر رہے ہوتے ہیں تو روٹین میں ہی کر رہے ہوتے ہیں ساری ہو گئے کہ کو گئے اچھی طرح اچھا تو وہ بات ہم already کری رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ساری ہو گئے س 받아 بات ساری ہو؟ مجھے گئے ہم ایسے ہی گزارت چلاتے ہیں زیادہ بہتر ہے کار لگا کے لائے ہو تو ہاں نے کہا کس کمپیٹر پہ لگا کے لائے ہو تم یو ایس بی اچھا جی چلی کوئی بات نہیں ہے ہم ابھی ایدر ایدر سی چل رہے ہیں میں نے وہ ریٹس وگر اپ ڈیٹ کی ہیں تاکہ آپ کے باس فائنل ورجن آجے آپ ایک دائم سے پہلے کنفیوز نہ ہو رہے ہوں کہ ریٹ پرانا لگا ہوا ہے نیا لگا ہوا ہے وہ اس لئے اس کو اپ ڈیٹ کی ہے وہ میں آپ کو سینڈ کری دوں گا اس کا ایک دفعہ پرین نکال کے اس کا چک کر لیں اچھا جی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس فورن ٹیکس کریڈٹ میں اگر ایک سے نیدہ ہیڈ آف انکم آگے تو ہر ہیڈ کا فورن ٹیکس کریڈٹ سیپریٹ سیپریٹ کیلکولیٹ ہوگا اور پھر اس نے کلیریفیکیشن کے لئے لکھ دیا کہ اگر سپیکولیٹیو ہیڈ آگیا تو اس کا بھی الگ ہوگا تو وہ ویسے ہی الگ ہونا ہے جب ہم بزنیس انکم پڑ چکے ہوں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم آلڈی بزنیس انکم کو دو الگ الگ اس طرح ہیڈ کر کے چل رہے ہوتے ہیں لوکل کو بھی الگ الگ کر کے چل رہے ہوتے ہیں جو سپیکولیٹیو بزنیس ہے اس کو الگ رکھتے ہیں اور جو نون سپیکولیٹیو ہے اس کو الگ رکھتے ہیں یہ آلڈی اپ کر رہا ہے اچھا جو now following is the order for tax credit سب سے پہلے foreign tax credit اس کے بعد local tax credit اس کے بعد advanced tax paid under section 147 یہی ابھی اپنے یہاں بنایا نہیں ہے تو کبھی کوئی بات نہیں ایسی تو کوئی لفظ ہم نے نہیں پھلا صبح سے آکھے ہم نے تو وہ بولا ہے کہ next year میں یہ نہیں ہو یہ refund نہیں ہو سکتا carry forward نہیں ہو سکتا اگر حالات یہ والے ہوئے ہم نے اس country سے income آئی ہے ظاہر ہے ہر country کے اپنے rates ہیں US کے اندر UK کے اندر جو tax rate ہیں وہ پاکستان سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے نا وہاں سے income اگر پاکستان آ رہی ہوگی تو ہو سکتا ہے وہاں tax زیادہ پے کی ہو ہمارا کم بن دو اس کا کوئی benefit نہیں ہے 103 کا مقصد یہ بات ذہن میں رکھیں foreign tax credit 103 کا مقصد آپ کو double taxation سے بچانا ہے دو تفا tax نہ بچا اگر ادھر زیادہ لگیا تو ہم نہیں لے رہے بھائی ختم ہوگی بات اگر ادھر کم لیا ہے تو ہم باقی کا لے رہے ہیں دو تفا tax نہیں لگا رہے آپ کو ٹھیک ہے نا باقی کا tax لے رہے یہ والی بات ہے اچھا جی foreign tax credit shall not be refunded اور دو سال کے اندر اندر پے کر دیا ہے پھر آپ foreign tax credit جو ہے پاکستان میں کلیم کر لیں لیکن عام طور پر دو سال کی ضرورت نہیں پڑتی ساری دنیا کے اندر ڈیڈیکشن ایڈ سورس ہو بھی ہوتی ہے اور خاص طور پر جو نون ریزیڈنٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ بندہ پاکستان میں ریزیڈنٹ ہے نا ہم ریزیڈنٹ انڈویجول کو tax credit لے رہے ہیں تو جو بندہ نون ریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کا تو ہمیشہ اس وقت ہی tax لے لیا جاتا ہے نا اس کو بعد میں کہاں پوچھیں گے پاکستان میں ایک foreigner آیا ہوا ہے اور ہمیں اس کو اس کی کسی activity کے اوپر tax لینا ہے تو اس کے پاکستان چھوڑنے سے پہلے پہلے tax لینا پڑے گا اب بعد میں تو نہیں لے رہے ہوں گے ٹھیک ہے نا اس لیے یہ والی بات اتنی زیادہ ہے امیت کی حامل نہیں ہے لیکن technicalی اس کا لکھا ہونا بہت ضروری تھا اچھا یہ پھر ہم نے کل اہم کام یہ کیا پہلے تو یہ format سمجھا یہ جو بھی ساری بات ہم یہاں کر رہے ہیں اور پھر ہم نے دو illustration کل solve کر لی تھی ایک یہ والی illustration ٹھیک ہے اور آپ نے گھر جا کر اس کو دوبارہ اپنے ہاتھ سے solve کر لیا ہے کہ نہیں یہ اگلی attempt میں کرنی ہے مجھے اب یہ بات بڑی clear رکھیں اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اگلی attempt میں کرنی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ نہیں نہیں سر ایسے ہی ہوگا ایسے نہیں ہوگا اگر آپ گھر جا کے کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے پاس تو آپ نے جب ہی ہونا جب یہ کام کر لینا وہ روز شور پڑا ہوتا ہے نا سارا سوشل میڈیا پڑا پڑا ہے کیسے risk qualify کر دیا ڈی آئی کیاپ نے risk qualify کر دیا درست سوچیں ان سے بچے ہیں تو risk qualify ہو رہے ہیں یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم ان بچوں کے ساتھ کڑے ہیں ہم ان بچوں کی آواز آئی کیاپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان بچے کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کر دیا جائے انہیں کوئی exit دے دیا جائے کوئی ان کا انہیں ایک دو attempt دے دی جائیں یہ separate issue ہے لیکن آٹھ attempt میں ایک بچہ کیاپ qualify نہیں کر رہا پھر اس بچے کو بھی تو اپنے گریبان میں جاکنا چاہیے کیار میں نے کیا کیا اپنے ساتھ اب یہ کوئی اسمان سے نہیں گرتے یہ بچے اسی کلاسز میں بیٹے ہوتے ہیں اسی صرف وہی بچے ہیں جو گھر جا کے اس کام کو نہیں کر رہے ہیں اب روزانہ ایک sequence سے چل رہا ہے teacher کا لیے سارا کام چونی کروا کے چلا گیا تھا اپنی ایک sequence ایک methodology سے چل رہا ہے کہ یہ کام میں کرواؤں گا بچہ کر کے آئے گا اس کی گریب بنی ہوگی پھر میں دوبارہ revise کرواؤں گا پھر اس کے ذہن میں پکی ہو جائے گی بات ہوگا تلو ایسی کی تیسی teacher کی study کر کے دکھائے پکی کیسے ہوگی میں کام ہی نہیں کر کے آوں گا اب اس کا تو کوئی حل نہیں ہے وہ تو ساری آپ teacher کی ساری philosophy کو زمین بوز کر رہے ہیں جب آپ گھر سے کام نہیں کر کے آتے ہیں اس لئے بھائی گھر جا کر کام کریں گھر جا کر کام کریں وہ بچے جنہوں نے یہ دو example کل کی ہوئی ہیں یقین جانے اس وقت آج کی ساری discussion کے بعد وہ 100% crystal clear ہو چکے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سر آگے چلے یہ کیا tax credit کو آپ نے پکڑ کے ہی بیٹھ گئے ہیں اور جو بچے نہیں کل کر کے آئے ہیں وہ آج بھی وہیں کھڑے ہیں بکاوز انہوں نے ہاتھ سے گزارے ہی نہیں ہے یہ کام انہیں سمجھ ہی نہیں آئے کی بھائی انہیں لگ رہا ہے کہ ہاں دوبارہ ظاہر ہے دو دفعہ سننے کی وجہ سے انہیں لگ رہا ہے انہیں ایک وہم ہو گیا ہے کہ انہیں سمجھ آگئی ہے لیکن یہی بچے ہوں گے جو examination hall میں جاتے ہوئے رستے میں سے بھی فون کر رہے ہوں گے اور ٹیچر سے پوچھ رہوں گے سر وہ ایک confusion ہو رہی ہے کہ tax credit local پہلے لینا ہے یا ہر attempt کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں ہر attempt کی بات بتا رہا ہوں اچھا جناب یہ ہم نے سارا tax credit کل کلکولیٹ کر لیا تھا اور ایسے ہم نے سمجھا تھا کہ یہ دیکھیں یہ foreign tax credit آیا یہ local tax credit آیا یہ پہلی examen دی رس میں ہم یہ والی بات highlight کر رہے تھے کہ پہلے foreign tax credit لینا ہے اور local tax credit حال میں اگر ایوریج ریٹ دیکھیں گے تو یہاں ایوریج ریٹ ہائر لگا ہوا ہے اور یہاں ایوریج ریٹ لگا ہوا ہے یہ بات آپ کو پھر ہی تو سمجھ آئے کی because جو A ہے that is greater اور جو B ہے وہ کیا ہے جو C ہے وہ small ہے اور B دونوں میں سیم ہے B دونوں میں سیم ہے اب ایک بچہ غلطی کیا کرتا ہے دائرے جب آپ ہاتھ سے نہیں گزاریں گے تو پہر آپ there are many mistakes ایک بچہ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ وہ منس کر دے رہا تھا اس نے tax نکالا وہ بھی منس موسیقی کریں گے موسیقی لگے موسیقی 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 پیڑن یوکی چیلیس ہزار چیری ٹیبل ڈونیشن دو لاکھ کلکولیٹ ٹیکس لائیبیلٹی فور ٹیکس دیر ٹوینٹی ٹوینٹی ون آپ نے یہ پورا کلکولیٹ کرنا ہے ٹیکس کے ریٹ بھی میں نے یہ دے دی آپ چیلی ٹیبل ڈونیشن میں کہاں دے دی تھی ان پانچ جگہوں میں ہماری گورنمنٹ کے ہسپیٹل ہماری گورنمنٹ کے سکول ہمارے سیکشن ہنڈرڈ سی میں لکھے ہوئے ہمارے تھرٹین چوڈیول میں لکھے ہو تو ان کا تو کوئی سوال نہیں ہے ٹیک ہے نا وہ تو لفائن ہے کہ کن کو دینی ہے ان چار جگہ کے علاوہ تو کہیں نہیں دے سکتے ایون پاکستان میں بھی ان چار کے علاوہ کسی کو دے دیں تو اس کا کریڈٹ آخرت میں ملے گا دنیا میں نہیں ملے گا پھر ٹیک ہے نا پورا سالو کرنا ہے جناب آپ کریڈٹ کا زیادہ اچھا کام کیسے ہوگا کہ ہم ورکنگ نوٹ میں لے جائیں گے ٹیک ہے نا وہاں ہمارے پاس جنابیں فورمیٹنگ کے ایشوز تھوڑے ہمارے کیا ہو جائیں گے کرٹیل ہو جائیں گے تو ہمیشہ ہوسے ورکنگ نوٹ میں لے جائیں کریڈٹ کی کلکولیشن کو ہی کوپی کی در ہے تمہاری یہ سر یہ پریزنٹ والے ریٹ میں لے جائیں گے ریٹ تو میں نے دے دی ہے وہاں یہی والے ریٹ ہے پریزنٹ والے ریٹ ہے کس کے یہ تو آپ کے اس میں ہے نا پیڈی اپنے پریزنٹ والے ریٹ یہ پریزنٹ والے جائیں گے چونکہ اس سیلری تو ہے نہیں نا دیکھو آپ کان سے دیکھ رہے ہو یہ کون سے ریٹ ہے ریٹ فور یہی والے ریٹ تو آرہ ہے اس کے علاوہ کیا اپشن ہے اس کے علاوہ کیا اپشن ہے اس کے علاوہ کیا اپشن ہے اور کس چیز پر دی ہوگا تو ظاہر ہے پھر ہوئی ہے کیوں کنفیوز ہو رہے ہیں آپ اچھا جی اب ہم کافی کام ہمارا ہو گیا ہے اب آپ ذہنی طور پر تھوڑا سا وہ جی سے کہتے ہیں نا رگڑا کھانے کے لئے تیار ہو جائیں ٹھیک ہے نا اب ہم اس قابل ہو گئے آج کے اس ٹاپک کو یہاں تک پچانے کے بعد کہ ہم کسی بھی پاس پیپر کے قویسٹن کو ہینڈل کر سکتے ہیں جو جو ٹاپک ہم نے پڑھ لی ہے ٹھیک ہے نا بھائی کہ اب اگر ہم سیلڈی کا کوئی قویسٹن اٹھائیں تو سیلڈی کا ایک اچھا قویسٹن جب اگزام میں آتا ہے اس میں ٹیکس کریڈٹس بھی انوالو ہوئی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اب انشاءاللہ کل سے پھر ہم آپ کو کچھ ذمہ کام دیا کریں گے کوئی ایک سوال دے کے بھیجا کریں گے جو آپ گھر سے سال کر کے لے کے آئیں گے سب لوگ اگلے دن ہم اسے دو چار پانچ منٹ میں ڈسکس کر لیا کریں گے ایسے ہمارا پریکٹس سیشن جو ہے وہ انشاءاللہ آگے چلتا چلا جائے گا اچھا جناب ہم نے سب سے پہلے کا کام کیا جی ہمارے پاس سترہ لاکھ پاکستان سورس انکم آگئی اور پانچ لاکھ فورن سورس انکم آگئی بائیس لاکھ ہماری انکم آگئی ٹھیک ہے نا اب ہم نے سوچنا ہے ہمارے ذہن میں ترتیب وہی رہنی چاہیے یہ جو سیکونسیاں بنی ہوئے یہ سکیچ ہمارے ذہن میں اگر موجود ہے تو سکسی سیونٹی پرسنٹ آپ کے مسائل ہینڈل ہے آپ کو بجائے پہلے مجھے ٹوٹل انکم تک پہنچنا ہے پاکستان سورس انکم اور فورن سورس انکم یہ میں پہنچ گیا ٹوٹل انکم ٹھیک ہے نا پھر میں نے سوچنا ہے کہ کیا میرے سوال میں کوئی ڈیڈکٹیبل الالاؤنسز ہیں تو اگر میں ان کو مائنس کر لیتا ہوں وہ دفعہ نہیں ہوں گے جیسے اس سوال میں نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس وقت میری ٹوٹل انکم اور میری ٹیکسیبل انکم برابر ہیں نہیں کوئی ضروری نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے جب ابھی آپ پریکٹس کر رہے ہیں نا جب منچن کر دیں ایک دفعہ تاکہ آپ کے ذہن کو سیکونس پتاؤ گے اور میں نے سیکونس میں چلنا ہے اگزام میں نہیں کر کے آنا اچھا یہاں کے چلے جب میں ٹیکسیبل انکم تک پہنچ گیا اس کے درمیان میں چار باتیں آ سکتی تھیں آئی نہیں ہیں ٹھیک ہے نا آ سکتی تھیں آئی نہیں ہیں اب میں نے ٹیکس کیلکولیٹ کرنا ہے اس کا سٹیٹس دیکھ کر اب کیونکہ یہ سیلریڈ تو ہے ہی نہیں سیلری تو ہے ہی نہیں ہے تو ڈیریکٹ میں نون سیلریڈ پر چلا گیا میں نے سلاب اٹھائی پتہ چلا بیس ٹیکس ہے سیونٹی فائیگ تھا ہوتا اور اماؤنٹ ایکسیڈنگ پر دیس پرسنٹ تو یہ دونوں مل کر کتنا ہو گیا دو لاک پچتر ازار دو لاک پچتر ازار یہ فکر آپ نے فل کی ہوئی ہے دو لاک پچتر ازار ٹھیک ہے نا اب آپ یہاں سے ورکنگ نوٹ پہ چلے گئے کیونکہ آپ کو نظر آرہے آپ کے پاس فورن ٹیکس کریڈیٹ موجود ہے ٹھیک ہے نا اب فورن ٹیکس کریڈیٹ ہم نکال کیسے رہے ہیں اے اوبر بی ملٹیپلائیڈ بائی سی ٹھیک ہے نا اور سی کیا ہے لور آف اب لور آف کی کلکولیشن سب سے پہلے تو چاہیے مجھے میں نے ٹیکس پر کتنا کیا ہے چالی سزار ایک تو یہ مونٹ ہے ایک اتنا ہے دو لاک پچھتر ازار بائیس لاک بائیس لاک ملٹیپلائیڈ بائی انکم کتنی ہے پانچ لاک یہ کیا آنسر آگیا واسٹ ازار ویچ ایوریس لور اس کا مطلب ہے میرا ٹیکس کریڈیٹ کتنا آگیا چالیس ازار تو یہ فگر میرے پاس آگئی چالیس ازار کی ٹیک ہے نا لیکن اب اور تو فورن کریڈیٹ کوئی نہیں ہے اب اگر اور ہوتا تو پہلے میں یہی کام اس کے ساتھ دوبارہ کرتا اور یہی ایوریج ریٹ لگا رہا تھا لیکن ہر فورن سورس کا لور آف لور آف لور آف الگ الگ دیکھ کر چلنا تھا سارے فورن ختم ہو گئے اب کیا کیا جو میرا ٹیکس پیبل آ رہا تھا اس میں سے میں نے یہ چالیس ازار بھی منس کر دیا یعنی اب دو لاک پچھتر ازار منس چالیس ازار دو لاکھ پیس ہزار اور نیچے بائیس لاکھ یعنی یہ کیا انسر آ گیا دو لاکھ پیس ہزار تینتیس ہزار دیوائیڈی بائیڈی 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 اب یہ جو میں لفظ بار بار بولوں اس میں سے اس کا ملٹی بلائٹ بینڈڈ کریں یہ کیا ایوریج ریٹ آ رہا ہے کل پوائنٹ اور یہ کیا آ رہا ہے یہ جو میں لفظ بولنا ہوں بولنے میں کہ فورن ٹیکس کریڈیٹ کا ایوریج ریٹ ہائی ہے لوکل ٹیکس کریڈیٹ کا ایوریج ریٹ لو ہے کیونکہ یہ سی آور بی سے کلکولیٹ ہو رہا ہے وہ ا آور بی سے کلکولیٹ ہو رہا ہے کلیر ہے بات یہ ہے اچھا جناب اب آپ نے لوکل ٹیکس کریڈیٹ کلکولیٹ کرا چیری ٹیبل ڈونیشن اب چیری ٹیبل ڈونیشن کی ورکنگ ہمیں اس طرح کرنی پڑے گی جیسے ہم سیکھ کر رہے ہیں ایکچوال اماؤنٹ اور 30% آف دا انکم ویچ ایوریز لور اس پر کریڈٹ ملنا ہے اس کا مطلب ہے دو لاکھ پر کریڈٹ ملنا ہے کریڈٹ ملنا ایڈوانس ٹیکس کوئی کلکولیٹ نہیں ہوا ہوا کوئی ڈیڈکشن نہیں ہوئی اب ٹیکس کریڈیٹ میں تو نہیں پھس جائیں گے اس ایٹمڈ میں تو نہیں فون آئے گا کہ سب بتا دیں کون سا پہلے کرنا ہے اچھا فون تو پھر بھی آئے گا ہاں بتا مسٹر سلطان ضرور ڈسکلوز فولنگ انفرمیشن فار ٹیکس ٹیکس ٹوئنٹی ٹیونٹ انکم فرام بزنیس ٹائس لاگ انکم فرام یوکے آٹھ لاگ فارن ٹیکس پیڈ ساٹھ ازار چیریٹیبل ڈونیشن پچاس ہزار زکاة پیڈ اٹھ لگ اڈوانس ٹیکس ڈیڈکٹیڈ تاکہ کوئی بات رہنا جائے جو آپ کے ہاتھ سے گزرین آہ وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا جی سر نے تو پریکٹس کام کرانی ہے سر نے فضول والی پریکٹس نہیں کرانی جو چیز ریکوائیڈ ہے وہ ہمیشہ ہی اتنی ہوگی اور یہ کوئی آج کی سلائیڈ نہیں ہے میں جب سے پڑھا رہا ہوں جب سے ایسی بنی ہوئی ٹھیک ہے نا ایکس بھی ہوئی آگیا دوبارہ ایکس بھی ہوئی آگیا دوبارہ وہ تو میں نے اپنی آسانی کے لیے نا ورنہ سارا مجھے بار بار کلکولیٹ کرنا پاڑا میں نے انکم بائیس لاکھ کی رکھی ہونا تاکہ مجھے کلکولیشن بار بار نا پر پانکہ نہیں پر بھی لیکن آپ کے ہاتھ سے ہر چیز گزر جائے اب کتنے کام آگیا دو ٹیکس کریڈٹ آگئے چیریٹیبل ڈونیشن بھی آگئی اور ریڈکٹیبل الالاؤنسیز بھی آگئے اس کا مطلب ہے سارا کچھ آگیا اب یہ والا پورا پیٹرن اپلائی ہو گیا آپ کا بات سمجھ آئی ہے یہ والا پورا پیٹرن اپلائی ہو جائے گا پہلے آپ ٹوٹل انکم نکالیں گے ٹھیک ہے نا پھر آپ ڈیڈکٹیبل الالاؤنسیز مائنس کریں گے پھر آپ کی ٹیکسیبل انکم آ جائے گی پھر آپ اس پر ٹیکس چیلکولیٹ کریں گے پھر آپ فورن ٹیکس ریڈٹ لیں گے پھر آپ لوکل ٹیکس ریڈٹ لیں گے پھر آپ اڈوانس ٹیکس بھی مائنس کریں گے تو سارا اپلائی ہو جائے گا پورے کا پورا یہ ایری آپ کا پلائی ہو جائے گا ہو گیا جی کام یہ سارا مکمل ہے جی ایک کیا کرنا ہے یہ آج آپ ہومورک میں کریں کہ میں ایک دو چھوٹی چھوٹی ایڈجیسمنٹ جو رہتی ہیں تاکہ ہم اس میں سے باہر آئیں کل آ کر نیا ٹاپک شروع کریں جو ایک دو چھوٹی چھوٹی ایڈجیسمنٹ رہتی ہیں ان کو بھی ڈسکس کر لیں جی بلکل سارے انشاءاللہ انشاءاللہ انکلوڈ ہوگا لیکن آپ کو پتا ہے گاڑی ایک دم سے پانچوے گیر بھی نہیں جائے گی اسی طرح جائے گی پہلا گیر لگے گا پہ دوسرا لگے گا پہ تیترا لگے گا انشاءاللہ ایک اللہ ایک اللہ اور آرہ ہے فل ٹائم ٹیچر اللہ ٹھیک ہے فل ٹائم ٹیچر اللہ اچھا آپ آنے والے آنسید یہی ہیں موٹے موٹے اس میں پیچھے کچھ اور باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں جیسے اگر ہم یہاں سے گدریں ذرا ایک مرتبہ ہم اس کے بعد ٹیکس کریڈٹ فور پوائنٹ آف سیل مشین ہم نے پڑھ لیا تھا اب یہ لفظ کریڈٹ ہے لہا نے کریڈٹ میں اس کو لکھا ہے لیکن یہاں ایوریج ریٹ نہیں لگ رہا بلکہ ڈیڑھ لاکھ یا ایکچوال کاؤس آف دا مشین یہ آپ کی مائنس ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اگر آپ نے اپنے آپ کو ایف بی آر کے پوائنٹ آف سیل سسٹم کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے جاہی رہا اس سال مائنس ہوگی جس سال آپ نے یہ مشین کری دی ہوگی میں ایسا لکھا تھا دو سال تک کھا لکھا تھا نہیں کھا لکھا کچھ اور بات ہوگی یہ تو ایسی لکھا اچھا جی آگے جلتے ہیں ٹیچ ریڈٹ فار سرٹن پرسن اب کچھ بزنیسز کو ام نے کچھ بینیفٹ دیئے تھے یہ والی سلائیڈ پی ہم نے پڑھ لی تھی اس کے بعد ایک بات آلت سے لندر آرہی ہے ٹیچ ریڈٹ فار سپیسیفائیڈ انڈسٹریل انڈرٹیکنگ اٹیچ کریڈٹ آف ٹیٹی فائی پرسنٹ آف ایلیجیبل انویسمنٹ اماؤنٹ ایلیجیبل پرسنٹ انڈر ایئر آف انویسمنٹ اب ہم کوئی انویسمنٹ کروانا چاہ رہے ہوں گے گورنمنٹ کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ اگر کسی سیکٹر میں انویسمنٹ کروانی ہے تو وہاں کوئی سبسیڈائز کر دے کام جیسے گورنمنٹ اور بعض دفعہ گورنمنٹ سبسیڈائز کر کے بعد میں اسے خود ہی فیل ہو رہتا ہے کہ یہ تو کام ہم نے غلطی کر لیا جیسے آج کل ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ سولر پینلز پہلے انسٹال ہم نے کروائے ہیں ہم گوم کو کہتے رہے کہ جناب آپ سولر پہ چلے جائیں سولر پہ چلے جائیں جب گوم سولر پہ چلی گئی ہے تو گورنمنٹ کو لگ رہا یار وہ جو ہم کپیسٹری چارجز پہ کر رہے ہیں یہ تو لوگوں نے اپنے وجلی خود بنانی شروع کر دی ہے تو یہ تو وابڈا کی وجلی نے چاہیے نہیں ہے اللہ کا تو ایسا زبردست نظام موجود ہے کہ آپ کے گھر کی چھت ہی آپ کے گھر کی ساری ریکوارمنٹ سولر کی شکل میں پوری کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے سردیوں میں سولر وجلی کم بنتی ہے تو ریکوارمنٹ بھی کم ہوتی ہے گرمیوں میں جن لمبا ہو جاتا ہے زیادہ دوب بھی نکل رہی ہوتی ہے تو آپ کی ریکوارمنٹ بڑھتی ہے تو وہ بھی بڑھ جاتا ہے تو سولر کو گھرمنٹ نے پرموٹ کیا اس کے پر ٹیکسیز بھی کم کیے ایون یہ بھی کہا کہ اگر کوئی لوگ افورڈ نہیں کرتے ہیں تو انہیں سبسیڈائز لون دیا جیسے آج کل ہمارے جو لون ہے نا وہ کوئی پچیس پرسنٹ پر مل رہے گھرمنٹ میں لیکن اگر آپ نے سولر پینل لگانا ہو تو یہ نو پرسنٹ پر ملتا ہے ہائیلی سبسیڈائز ریٹ ہے ہائیلی سبسیڈائز ریٹ ہے ٹھیک ہے نا جی ہے ابھی بھی ہے ابھی بھی ہے سلیکٹی بینکس دے رہے ہیں یہ سٹیٹ بینک کی وہ ہے سکیم ہے بڑی زبدہ سکیم ہے اچھا جی اٹھے سکیم روپیز 25% of eligible investment amount is allowed to eligible person in the year of investment it will be allowed against normal tax payable including minimum tax and final tax unadjusted amount of tax credit may be carry forward to two subsequent tax here اب یہ آج تک کی سب سے بڑی tax credit کی سکیم ہے نارملی جو tax credit آئیں گے ابھی ہم نے minimum tax والا section نہیں پڑا نارملی وہ minimum tax کی against بھی adjust نہیں ہوتے گورمنٹ نے ایک رکھا اگر اتنا tax تو ہم نے لینا ہی لینا ہے نا ہم نے بھی تو چلنا ہے لیکن اس سکیم میں دو باتیں لکھتے ہیں نمبر ون minimum tax بھی adjust ہو جائے گا اور اگر یہ سارا credit آپ اس سال نہ avail کر سکے تو carry forward to two subsequent tax here اس کا مطلب ہے تین سالوں میں avail کریں گے کیونکہ یہ investment کے اوپر investment کا 25% ہے نا یہ بڑی amount بن جائے گی کہ آپ کسی سیکٹر میں investment کروانا چاہ رہے ہیں دو چاہ دس عرب روپے کی اس کا 25% تو ایک material amount بن گئی تو یہ سارا اتنا tax credit ایک سال میں تو اب لگ کہیں گے کہ آپ ہمیں پاگلی بنا رہی ہو چھنگے نا یہ تو آپ صرف marketing کر رہے اتنا tax credit تو نہ نہیں بھائی یہ آپ 3 سال تک میل کر سکتے ہو اس سال بھی اگلے سال بھی اس سے اگلے سال بھی چونکہ لکھا ہے two subsequent tax here اب ہیں کون جی eligible investment means any investment made in the purchase and installation of new machinery building equipment hardware software accept self created software and use capital goods کو کہ کوئی بھی industry اگر اپنی expansion plan کرے اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ textile اپنی expansion plan کرے اگر سیمت اپنی expansion plan کرے نیا equipment میں پیسے خرچے تو جتنے پیسے نئے خرچے گی اس کا 25% اسے tax credit مل جائے گا in the shape of اس year tax credit لے لے اس سے اگلے سال لے لیں اس سے اگلے سال لے لیں اچھا جی اور eligible person یعنی کنی داروں کو یہ allowed ہے کس investment پہ allowed ہے کیونکہ دو لفظ دو جگہ eligible eligible investment and eligible person تو law کی مجبوری ہے نا ورنہ تو ہر بندے کو لگے گا کہ میں eligible ہوں ٹھیک ہے نا یہاں تو جو نا اہل ہیں وہ بھی سمیتے پہ رہے کہ ہم eligible ہیں ٹھیک ہے نا اس لیے eligible person means green field industrial undertaking engage in manufacture of goods or material or putting goods or material to any process which substantially change their original condition یعنی manufacturing کر رہے ہوں اور ship building the credit will be allowed only if undertaking is incorporated between 30 june 2019 to 30 june 2024 اس کے درمیان جو نئے ادارے بنے ان کے لئے یہ ہے and is not formed by سپلیٹنگ up reconstitution of undertaking already in existence یہ پہلے بھی ہم نے بات کی پرانے لوگ کہیں ہم نے تو اپنی کمپنی کو سپلیٹ کر دیا یہ نئی کمپنی بن گئے نہیں day of june 2023 and engage in the manufacture of plant machinery equipment and item which dedicated use no multiple use for generation of renewable energy from sources like solar and wind یہ کون سے پروجیکٹ ہیں کہ اگر کوئی بندہ renewable انرجی کی چیزیں پروڈیوس کرے یعنی سولر پینل پاکستان میں پروڈیوس کرنا شروع کرے یا سولر کے inverter پاکستان میں بنانا شروع کرے یا سولر کیبلز پاکستان میں بنانا شروع کرے کیونکہ ہم چاہ رہے نا کہ یہ والا کام اتنی زیدہ امپورٹ بیل ہمارا بڑھ رہے ہم سولر پہ جانا چاہ رہے ہیں اور یہ ہمارا امپورٹ بیل بڑھ رہے تو اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ایک آخری چھوٹی سی بات آتی ہے گرین فیل کی ڈیفینیشن آگئی یہ ہی ہے جو سارے کے سارے پروجیک کون سے ہیں نیو انڈیسٹر انڈرٹیکنگ ہے سیٹ اپ لینڈ دائی نوٹ پریبییسلی یو فور اینی کمرشل انڈیسٹر اور منفیٹر ایکٹیویٹی اور ایک بیٹی کنسٹرین امپوز بای ایک پرائی ور بیلد ویڈاوٹ ڈیمولیشنگ یعنی وہی پرانے لوگ نہ جائیں نوٹ فرم بائی سپلیٹنگ وہی پرانے لوگ نہ جائیں یوزنگ ایک پروسیس اور تکنالوجی دیکھ ایک پرلیر بیٹی میں اتنی زیادہ نہیں آنی اگزام میں وہ پہلے والی بات دیانے ایک یہ بڑی پرانی وہ ہے لیکن آج کل کیوں کہ اب ایک نیاری بات چلا اگزام اینر چھوٹے 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 بنانے شروع کر دی ایٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ آف دا پیپر نومیرک ہو گیا نا پہلے فیفٹی فیفٹی تھا فیفٹی پرسنٹ نومیرک فیفٹی پرسنٹ ٹریٹی کل اچھا اس سے بچوں کا فائدہ ہوا ہے آپ کو بچوں کو تو زیادہ لکھنا ہی مشکیل ہے نا تو اب وہ چھوٹی چھوٹی الیسٹریشن کے الگ الگ بھی پوچھ لیتا اس لئے یہ بات امپورٹنٹ ہو سکتی آپ نے سمجھ نی ہے a tax payable by a full time teacher or researcher who is employed in a non profit education or research institution duly recognized by higher education commission یا board of education a university recognized by the higher education commission including government research institution shall be reduced by 25% of tax payable on his income from himself اگر کوئی شخص full time teacher اور کہاں کام کرتا ہے non profit organization میں جیسے لمز ہو گیا یا تمام university دارے عام طور پر non profit organization کے تحتی کام کر یا researcher ہے کسی government research institution میں جیسے ہمارے ہاں کون سے research institution ہے جیسے نہیں جیسے PCSIR اس طرح کے جو research کے institution ہے ہمارے ہیں وہ کہتا ہے کہ ان کی جو income from salary ہے اس کے اوپر 25% tax reduction ہو جائے کا اب درہ اس کی calculation دیکھتے ہیں کہ کیسے ہونی ہے اچھا یہ calculation یہاں نہیں بنی ہوئی ہے اوکے چلیے اس کی calculation بھی میں آپ کو ایک بنا کر دے دوں گا ہو نا کیا ہے اپروپری اپروپری اٹلی صرف income from salary پر tax credit مل ہے ٹھیک ہے میں ایک illustration بنا دوں گا کل ہم اس میں سے تھوڑا سا گزرتے ہو اس کو complete کر لے گا اس کا مطلب ہے ہم نیا head of income شروع کریں انشاء اللہ تعالی that is income from business ٹھیک ہے accounting میں آپ بچے اکثر fr1 تو پاس کر کے بیٹھے یا کچھ پڑھ رہے ہیں اس دفعہ آج جو لوگ اس دفعہ پڑھ رہے ہیں ہم head of income کو اسی لئے تھوڑا لیٹ شروع کرتے ہیں انہوں نے fix assets پڑھ لی اکاونٹنگ جو اس دفعہ بھی fr1 پڑھ رہے ہیں ان classes میں آپ fix assets پڑھ چکے ہیں نا اکی کال آئیں گے تو income from business شروع کریں گے